ہماری مٹریں بلکہ تیار ہو رہی ہیں آپ بنائیں اس رسیپی سے پھر اپنا فیڈ بیک دیں السلام علیکم آج ہم مٹریاں یا سوجی کے نمک پارے بنا رہے ہیں یہ بہت قستہ اور بہت بہت مزی بنتے ہیں چائے کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ ایک کپ میدری ہے ون فورت کپ سوجی ہے آدھا ٹی سپون زیرا ہے اور تین ٹی بل سپون گھیل اب اس کو بلکل سخت ہونیں گے بہت کم پانی ڈالیں گے نمک ڈالیں گے بن فورت ٹی سپون یا اپنی ٹیس کے حضاب سے جتنی آپ کو پسند ہے اور اس کو اچھی طرح گون لیں گے پہلے اچھی طرح مس کر لیں پانی بعد میں اٹھ کریں دیکھیں اب اس کی کنڈیشن یہ ہو گئی ہے اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی میں لائیں گے بہت کم مورد 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 موسیقی 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 توائل بہت تیز کر رہا میں آہستہ ایسا دیکھیں اوپر آ رہی ہے ہم نے جو پیس ڈالا تھا بس اب ہم اپنی مٹریانس میں ڈال دیں گے بہت زیادہ ایک ساتھ نہیں دیں دیکھیں ایسا ایسا ہے ہماری مٹھیں اوپر آنا شروع ہو گئی ہیں جب ہماری مٹھیں اوپر آ جائیں گے تو ہم تھوڑی سی آنچ کو تیز کر دیں گے دیکھیں ہماری مٹھیں اوپر آ گئی ہیں اب ہم آج کو تھوڑا سا تیز کریں گے آج تیز کرنے کے بعد ہم کو جتنا کلر چاہیے اس میں وہ ہم دے کر اس کو نکال لیں گے بہت زیادہ آپ فرائے کریں گے ہلکی آج پہ تو یہ سخت ہو جائیں گے بس اب ہم نے آج کو تھوڑا تیز کر دیں گے اور اس کو ہم کو کلر دینا ہے دیکھیں جو کلر ہم کو چاہیے تھا وہ آ گیا ہے ڈیڑ سے دو منٹ لگے ہیں ہم کو بس ہم نکال لیں گے اور دوسرا بیج ڈالنے سے پہلے ہم اس کو آئل کو تھنڈا کریں گے اسی آئل میں ہم نہیں ڈالیں گے کیونکہ یہ آئل بہت تیز ہے اس میں ہم ڈالیں گے تو مٹھیں ایک دام بہت تیزی سے براؤن ہو جائیں گے اور اندر سے نہیں کرسپی ہوں گے اب ہمارا آئل تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا دیکھیں ایک دام اوپر نہیں آ رہی ہیں لیکن بہت تیزی سے بن رہا ہے اب ہم اس کے اندر دوبارہ دوسرا جو ہم آئی بچیں گی تھی وہ بھی ڈال دیں گے اور اسی طرح جو ہم نے پہلے جس طرح فرائی کی تھی ان کو بھی فائی کر لیں گے ہماری مٹھیں بلکہ تیار ہو گئی ہیں آپ بنائیں اس رسی پی سے اور پھر اپنا فیڈ بیک دیں